موسیقی 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 یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عامالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة غلالة وكل غلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان ابراہیم یهودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنکانت العليم الحکیم رب شال صدری ویسل لی امر وحل لقدتم من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما محترم حاضرین جمع بزرگو دینی اور ملی بھائیو دوستو نوجوان ساتھیو پیارے بچو ہر قسم کی حمد و سنہ عظمت و قبریائی مدحو ستائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے جو ہم سب کا خالق مالک مربی اور پال انہار ہے درود و سلام کا نظرانہ پیش ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلط و تسلیم پر بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اگرامی پر جنہیں رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر کے مبوس کیا اور جنہیں رب العالمین نے سیدنا عبراہیم علیہ السلط و تسلیم کی سنت کی اتباع اور پہروی کرنے کی تعلیم دی محترم حاضرینِ گرامی ہم جس عشرے سے گزر رہے ہیں یہ عشرے جلہجہ کے نام سے موسم کیا جاتا ہے یہ عشرہ بڑی فضیلت اور رحمیت والا عشرہ ہے اسی عشرے سے تعلق ایک علو العزم پیغمبر ابو الانبیاء سیدنا عبراہیم علیہ السلط و تسلیم کا بھی ہے سیدنا عبراہیم علیہ السلط و تسلیم یہ کیسی ہستی کا نام ہے جنہوں نے رب العالمین کے تمام حکامات کی تعمیل کی اور اللہ کی ہر مرضی پر مر مٹنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں حاضرینِ گرامی حاضر کے خطبے میں عبراہیم علیہ السلام اور ان کی زندگی کے درخشاں پہلو کیا ہیں اس حوالے سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی رب العالمین سے دعا ہے کہ بارِ الہا ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین محترم حاضرینِ گرامی اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عبراہیم علیہ السلام والتسلیم کا تذکرہ قرآنِ مجید میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآنِ مجید میں آپ کے بہت سارے القاب آپ کے بہت سارے آداب اور آپ کے بہت سارے خطابات کا ذکر کیا ہے جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا ما کانا ابراہیم و یہودیوں ولا نصرانیوں ولیکن کانا حنیفہ مسلمہ کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بندے تھے ولیکن کانا حنیفہ مسلمہ ایک ایسے مسلمان انسان تھے ایک ایسے تعبیدار انسان تھے جو ہمیشہ اللہ کی جانب مائل رہا کرتے تھے یہ رب العالمین نے کہا ولیکن کانا حنیفہ مسلمہ ابراہیم علیہ السلام پکے اور خالص مسلمان تھے تو گویا کہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سرٹیپکٹ دی کہ آپ خالص مسلمان ہیں پکے اور سچے مسلمان ہیں اسی لئے رب العالمین نے فرمایا وَذْكُلْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَا کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم کو یاد کیجئے اِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَا بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک سچے راستباد اور نہائیت اچھے نبی تھے تو رب العالمین نے یہاں آپ کو صدیق کا خطاب دیا اسی لئے رب العالمین نے فرمایا اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ اُمَّةً قَانِطًا لِلَّهِ حَنِفًا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ اس حسنی کا نام ہے یہ اس شخصیت کا نام ہے یہ اس ذات کا نام ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والے اللہ کی فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی حکامات کی تعمل کرنے والے یہ پوری امت تھے پوری جماعت تھے پوری جماعت کے اندر جو توحید پائی جاتی ہے پوری جماعت کے اندر جو اعتماد پائی جاتا ہے پوری جماعت کے اندر جو قوت اور طاقت پائی جاتی ہے پوری جماعت کے اندر جو ایمان پائی جاتا ہے وہ تمام چیزیں سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے اندر بدرج عتم موجود تھی اسی لئے رب العالمین نے کہا کہ اِنَّا عبراہِيمَ كَانَ اُمَّةً قَانِطًا لِلَّهِ عَنِفًا کہ ابراہیم ایک امت تھے ایک گروہ تھے جو خالص اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ نے فرمایا ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا وَإِذِبْتَلَا عِبْرَاهِيمَ رَبْهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن قَالَ إِنِّ جَعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا رب العالمین نے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا ان کا امتحان لیا ان کو پرکھا ان کو جانچا ان کو پھٹکا ان کی ترتیز کی تو پتہ یہ چلا ایک گروہیم علیہ السلام تمام کلمات میں تمام امتحانات میں تمام آزماعشوں میں پورے اور کھرے اترے اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّ جَعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا پیشوہ بنانا چاہتا ہوں لوگوں کا اگوہ بنانا چاہتا ہوں لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں لوگوں کا قائد بنانا چاہتا ہوں دنیا کے اندر تین مذاہب بڑے مشہور پائے جاتے ہیں مذہبِ اسلام اور مذہبِ یہود اور مذہبِ نسنانیت اور تینوں مذاہب کے لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اپنے تعلقات کے جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور تینوں کا کہنا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہماری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے دین سے تعلق رکھتے ہیں یہی نہیں بلکہ ہندووں کے ہاں جو عید ہے ان کتابوں میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکر آیا ہوا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے ہندو بھائی بھی اپنا پیشوہ اور اگوہ مانتے ہیں تو اللہ نے فرمایا قال انی جائلوکا لنہ سے امامہ ابراہیم میں تمہیں امام بنانے والا ہوں اگوہ پیشوہ بنانے والا ہوں تو آج پوری دنیا کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر امت ہر جماعت ہر گروہ اور ہر مضام میں کیا ہے امام پائے جا رہے ہیں پیشوہ پائے جا رہے ہیں اور ہر انسان آپ کو اپنا قائد اور ہنما ماننے کے لئے تیار ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے علقاب ہیں جن کا تذکرہ اب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی کانات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملت ابراہیمی کی اختداء کیجئے ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے ابراہیم جو شریعت لے کے آئے تھے جو قانون لے کے آئے تھے جو ضابطہ لے کے آئے تھے جو اصول لے کر کے آئے تھے ان قوانین ان اصول ان ذوابط کی آپ پیروی کیجئے اے نبی کائنات پھر ہم نے آپ کی جانب وہی کی آپ کے جانب میں پیغام بھی جا انتبی ملت ابراہیم حنیفہ جب ملت ابراہیمی کی اتبا کیجئے فاتبع ملت ابراہیم حنیفہ وما کانا من المشکین کہ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی ان کے دین اور دھرم کی اتبا کیجئے پیروی کیجئے ابراہیم علیہ السلام مشک نہیں تھے اللہ کے مطی و فرما بردار بن دیتے تو رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور بھاری صفات کا ذکر کیا انہا ابراہیم العوہن حلیم بے شک کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ عزیزی بہت زیادہ آہوزاری بہت زیادہ رونے اور جڑگنانے والے بہت زیادہ دعائیں کرنے والے اور بہت زیادہ برداشت کرنے والے اور بہت ہی زیادہ نرم دل انسان تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات ہیں جنہیں رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی نمائی پہلو ان کے درخشان پہلو کیا ہے جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی ان میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آئے گی وہ یہ بات آئے گی کہ وہ حق بات کا برملہ اظہار کرنے والے تھے حق بات کا برملہ اظہار کرنے والے تھے توحید کا علی العیلانیہ اعلان کرنے والے تھے دشمن ان کے پیچھے پڑھا رہے دشمن ساجشیں کرے دشمن ان کے خلاف ہو جائیں پورے گھر کے لوگ خلاف ہو جائیں پوری جماعت کے لوگ خلاف ہو جائیں اور یہی نہیں حکمرانِ وقت ان کے خلاف ہو جائیں اس کے باوجود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو مشن تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیم تھی وہ توحید کی تعلیم تھی حق کی تعلیم تھی اس توحید کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے اس توحید کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے لوگوں تک پہنچانے کے لیے کبھی ان کے دل میں گھبراہت پیدا نہیں ہوئی خوف پیدا نہیں ہوا وحشت پیدا نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ ہر جرے بن گے بن ملا اس کا اظہار کرتے رہے رب العالمین نے ذکر کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ الْيَبِيهِ آزَرَ اَتَتَّخْذِ وَاسْنَامٌ عَالِحَةً ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے بار سے اے میرے اببہ جان اَتَتَّخْذِ وَاسْنَامٌ عَالِحَةً کہ آپ بتوں کا اپنا الہ بنا رہے ہیں اپنا معبود بنا رہے ہیں میں تو آپ کو گمراہ دیکھ رہا ہوں آپ کو راستے سے بھٹکا ہوا دیکھ رہا ہوں آپ کو جو ہے راستے سے دور دیکھ رہا ہوں کس نے کس سے کہا سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے اپنی اببہ جان سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ لِيَبِيهِ آزَرَ اَتَتَّخْذُ وَاسْنَامٌ نَحَلِيَتٌ کہ اے ابن آیا میرے اببہ جان آپ کو گمراہ دیکھ رہا ہوں غلط راستے پر جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا دیکھ رہا ہوں اور آپ جو ہے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں رب العالمین نے فرمایا قَدْ قَانَتْ لَكُمْ مُسْوَتٌ حَسَنَةٌ فِي عِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِنَّا بُرَاهُمْ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا بَيْنَكُمْ الْعَذَابَةُ وَالْبَغْضَى عَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُ بِاللَّهِ کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ موجود ہیں بہترین آئیڈیل کی چیز موجود ہے عصوہ اور اختداء کی چیز موجود ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اِنَّا بُرَاو مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اے میری قوم کے لوگوں سن لو اے میرے ملک والے سن لو اے میرے معاشا سماج کے لوگوں سن لو میں ان تمام چیزوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں ان تمام چیزوں سے دوری بناتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو اور تمہارے تمام لوگ جو پیچھے ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں اِنَّا بُرَاو مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ میں تم سے برات کا اظہار کرتا ہوں تمہارے معبودوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں قد کفرنا بکم وَبَدَا بَيْنَنَا بَيْنَا بَيْنَكُمُ الْعَبَادَ عَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی کی بغاوت کی بات ظاہر ہو چکی ہے ہمیشہ تک کے لیے حَتَّى تُو مِنُ بِاللَّهِ وَحْدَا یہاں تک کہ تم اقیلِ اللَّهِ پر ایمان لے ہو انہوں نے اعلان کر دیا اپنی قوم کے سامنے کہ ہم تم سے برات کا اظہار کرتے ہیں تمہاری قوم سے برات کا اظہار کرتے ہیں تمہارے بتوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں تمہارے تمام تیزوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اس کی وجہ سے دشمنی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے بغاوت ہو گئی ہے ہم آپ دونوں مل نہیں سکتے کس وقت تک جب تک ایک اللہ کی وحدانیت کو تم تسلیم نہ کر لو اللہ کی اقتائی کو نہ مان لو اللہ کی بڑائی کو نہ مان لو اور اپنا سر تسلیم خم اس اللہ کے سامنے نہ کر دو جو ساری کانات کا تنہا خالق مربیہ و پال انہار ہے ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دیا کتنی بڑی جورت کی بات تھی جس خاندان میں پیدا ہوئی جس معاشرے میں پیدا ہوئی جس سماجر میں جنم لیا پورا معاشرہ پورا سماج گھر سے لے کر باہر تک بطوں کے عبادت کر رہا ہے ستاری کے عبادت کر رہا ہے سورج کے عبادت کر رہا ہے چاند کے عبادت کر رہا ہے تمام قسم کے عبادتوں کا انکار کر دیتے ہیں فَلَمَّا جَنَّا لَهِ اللَّهِ رَا قَوْكَ مَنْ قَالَ حَذَا رَبِّ فَلَمَّا عَبَلَ قَالَ اللَّهِ حِبُّ ہُبْ لَا فِدُينَ فَلَمَّا رَالْ قَمْرَ بَازِغَتًا قَالَ هَٰذَ رَبِّي فَلَمَّا عَبَلَ قَالَ لَئِلَ مِيهَدٍ ستاروں کی عبادت کا انکار کر دیا سورج کی عبادت کا انکار کر دیا چاند کی عبادت کا انکار کر دیا کہا ایسی چیزیں جن کی خود اپنی پہچان نہ ہو ایسی چیزیں جو اپنے وجود کو باقی نہ لگ سکیں ایسی چیزیں جو کسی کے سہرے زندگی گزار رہی ہو میں ان کو رب نہیں مان سکتا ان کو خالق نہیں مان سکتا ان کو رازق نہیں مان سکتا ان کو مربی نہیں پاہ مان سکتا ان کو پالن ہار نہیں مان سکتا اور ان کے سامنے اپنی مقدس پیشانی میں جھکا نہیں سکتا میں اگر میری پیشانی جھکے گی تو اس اللہ کے سامنے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے جو ساری کانات میں اپنے اختدار کو چلانے والا ہے تو اس براہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلا پہلو روشن پہلو درخشہ پہلو یہ ہے کہ براہیم علیہ السلام نے حق بات کا اظہار کیا توحید کا اظہار کیا اور توحید حق بات کے اظہار کرنے میں نہ اپنے گھر والوں سے دیرے نہ اپنے خاندان والوں سے دیرے نہ اپنے معاشرہ سماج والوں سے دیرے اور نہ ہی حق بات کے اظہار کرنے میں حکمرانے وقت سے دیرے ہمارے لئے اس میں سبق ہے نصیحت ہے کہ اگر ایسے حالات پیش آ جائیں ایسے ضروع کا ہمیں سامنا ہو جہاں ہمارا ایمان لوٹا جا رہا ہو جہاں ہمارے ایمان کو خریدا جا رہا ہو جہاں ہمارے ایمان کو برباق کیا جا رہا ہو تو ہمیں ایسے وقت میں اگر کسی چیز کی فکر ہونی چاہیے تو اپنے توحید کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے اپنے توحید کو بچانے کی فکر ہونی چاہیے کیونکہ یہی وہ توحید ہے جس کی بنیاد پر یہ زمین و آسمان قائم ہے یہی وہ توحید ہے جس کی بنیاد پر کل قیامت کے میدان میں انسان کی بخشیس ہو جائے گی یہی وہ توحید ہے جس کی بنیاد پر انسان جنت میں داخل ہو جائے گا لیکن کہ توحید نہیں رہی تمام قسم کے نیکیاں رہی تمام قسم کے عبادتیں نہیں تمام قسم کے ریاضتیں نہیں تمام قسم صدقات و خیرات رہے تمام قسم کے ذکر و عذکار رہے تحقین جان لیئے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی حبام منصورہ ہوں گی اُڑتی حریت کے معنید ہوں گی اور انہیں پھیک دیا جائے گا انہیں بابات کر دیا جائے گا ضائع کر دیا جائے گا اور ہمارا چکانہ کہیں ایسا نہ ہو کی جہنم ہو جائے اس لئے ہمیں اپنے توحید کی حفاظت کرنی چاہیے اور دوسرا یہ درخشاہ پہلو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہے وہ ہمیشہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھنے والے تھے اللہ ہی پر ہمیشہ بھروسہ کرنے والے تھے اللہ ہی پر توقل کرنے والے تھے زندگی کے میدان میں ان کے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بہت ساری شہدائی سے گزرے بہت ساری پریشانیوں کا انہوں نے سامنا کیا لیکن ہر پریشانی میں ہر تکلیب میں ہر موقع پر اپنے توقل کے دامن کو تھامے رکھا اسی لئے وہاں جو آیت ہم نے پڑھی ہے کفرنا بکو بدا بیننا بینکم العداوة والبغضا ابدا حتی تؤمن باللہ الا قول ابراہیم الیبی لا استغفرن لکا وما املک لکا من اللہ من شیع ربنا علیکہ توقلنا وعلیکہ آنا بنا وعلیکہ المصیب آخر میں انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہم نے تیرے ہی اوپر ہی بھروسہ کی ہے اے اللہ ہم تیری ہی جانب مائل ہونے والے ہیں اے اللہ تیری ہی جانب مجھے پلٹ کرانا ہے اے اللہ ہم تیری ہی جانب پلٹ کرانے والے تجھ ہی پر فروسہ کیا ہے تجھ ہی پر توقل کیا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو تبلیغ کیا تو ان کے باپ نے کہا کہ ابراہیم کیا تو ہمارے بتوں سے ہمارے الہ سے تُو مجھے دور کرنا چاہتا ہے یاد رکھ اگر تیس باز سے باز نہیں آیا لار جمن نے کہا تو تجھے میں پتھروں سے مار مار کر کے حلاق کر دوں گا وہ حضور نہیں ملیا اے یا ابراہیم تو ہمارا گھر چھوڑ کر کے چلا جا ہمارا شہر چھوڑ کر کے چلا جا ہمارا علاقہ چھوڑ کر کے چلا جا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ابنے باپ کو تبلیغ کیا تو باپ نے کہا کہ میرا گھر چھوڑ کر کے چلے جاؤں ابراہیم علیہ السلام اس مشکل کی گھری میں نکلے شام کے طرف گئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے لوگوں کو توحید بترانے کے لیے بدھ کو توڑ دیا اور قوم والوں نے ساجش کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے جلا دیا جائے اس لیے کہ ابراہیم نہیں رہے گا تو توحید نہیں رہے گی اور توحید نہیں رہے گا تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا جب ڈال دیا انہوں نے ڈالنا چاہا اور ڈال بھی دیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر انہوں کا بھروسہ تھا آپ نے پڑا بھی ہوگا سنا ہوگا فرشتوں کی جماعت آئی بچانے کے لیے کہ آپ یہ کہیں تو ہم یہ کر دیتے ہیں آپ یہ کہیں تو ہمارے کہیں یہ کر دیتے ہیں لیکن انہوں نے اللہ سے اپنے تعلقات کو جوڑے رکھا اللہ سے اپنی رسی کو مضبوطی سے جوڑے رکھا اللہ پر توقع کرتے رہے اور اللہ پر توقع کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دہتی ہوئی آگ سے بچا لیا یا نارکونی بردوں و سلامہ عرش الہی سے آواز آگئی آگ کو ندا آگئی آگ یہ سننے والی کوئی چیز نہیں ہے لیکن آگ کو اللہ کا حکم آگیا اللہ کا فرمان آگیا یا نارکونی بردوں و سلامہ اے آگ تو امراہیم پر ہنڈی اور سلامتی والی بن جاؤ یہی وجہ ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت ہے کتاب التفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل قال ہا ابراہیم ہینا القیا فی النار حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ ہمارے لئے کافی ہے اللہ بہترین کارساز ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے اللہ بہترین کارساز ہے یہ وہ جملہ ہے جو سیدنا عبراہیم علیہ السلام جب آج میں ڈالے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا اور یہی وہ جملہ ہے جب دشمنوں نے افواہ پھیلائی مسلمانوں کو خوم میں مطلع کرنے کے لئے وحشت میں مطلع کرنے کے لئے درانے کے لئے کہا تمہارے دشمن نے ایک بڑی پہوج تیار کیا ہے ایک بڑی لشکت تیار کیا ہے ایک بڑا جتھا تیار کیا ہے در جاؤ خوف کھا جاؤ وحشت میں مطلع ہو جاؤ توحید کے راستے کو چھوڑ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دو تو اہل ایمان نے کیا کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل تو اہل ایمان نے بھی کہا تھا اللہ ہمارے لئے کافی ہے اب بہترین کا احساس ہے اور وہ مومن جب لوٹے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو لے کر لوٹے اللہ کے فضل کو لے کر لوٹے اللہ کے کرم کو لے کر لوٹے اللہ کی برقات کو لے کر لوٹے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو دوسرا سب سے زیادہ درخشہ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اللہ پر توقل کرنے والے اللہ پر اعتماد کرنے والے اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے اس لیے کہ انسان جب اللہ پر توقل کر لے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ کہ جو انسان اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے کسی اور کی اس کو مدد کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے غیب اس سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دیا کرتا ہے اسی طرح سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک درخشاں پہلو یہ بھی ہے کہ عبراہیم علیہ السلام اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے ہر فرمان کو پرعمل کرنے کے لیے اور ہر فرمان کی تعمیل کے لیے اسے بجا لانے کے لیے تیار رہا کرتے تھے چاہے بڑے سے بڑے امتحانات سے گزرنا پڑے بڑے سے بڑے مشاقل سے گزرنا پڑے ان تمام مشاقل کو برداشت کر جاتے تھے آپ تاریخ کرنے پڑھئے قرآن پڑھئے عبراہیم علیہ السلام کو رب نے حکم دیا لے جا کر کے ایک ایسی آبادی میں اپنے شیر خار بچے کو اپنی بیوی کو چھوڑ آؤ جہاں انسان تجھ انسان چرند و پرند نہیں بستے ہیں جہاں جانور بھی نہیں بستے ہیں آئیسی بستی میں ٹھہراؤ اور عبراہیم علیہ السلام ٹھہراؤ دیتے ہیں رب سے دعا کرتے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے بارِ الہا اے میرا خالق اے میرا معبود تو نے ہمیں حکم دیا اپنے شیر خار بچے کو دودھ پیچھے بچے کو اپنی بیوی کو ایک ایسی آبادی میں چھوڑ آؤں جہاں چرند و پرند رہی ہیں جہاں انسان نہیں ہے تو میں نے چھوڑ دیا رب بنا انی اسکنت من ذریتی بیواد ان غیر زیزرین ایسی جگہ چھوڑ دیا ہے جو آبادی والی جگہ نہیں ہے کیوں چھوڑا ہے؟ رب بنا لیقیم السلام تاکہ یہ ذریعت تاکہ یہ میری اولاد نماز قائم کرے فجال افیدت من الناس تحویلہم اے اللہ تُن لوگوں کے دلوں کو ان کی جانے پھیر دے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے اے اللہ تُنہیں روزی فرما روزی عطا فرما فلوں کی روزی عطا فرما تو مکہ جو آج بڑا سا شہر ہے خوبصورت شہر ہے جہاں ہم جانے کے لئے بیتاب رہتے ہیں جہاں ہمارا شوق ہمیشہ ہمیں اُبھارتا رہتا ہے کہ چلو اس دیار کی زیارت کرائیں وہاں یہ نیکیاں ملتی ہیں یہ سوابات ملتے ہیں یہ فضل اللہ کا رکھا ہوا ہے وہی شہر ہے جہاں ایک زمانہ تھا کی آبادی نہیں دی عبراہیم علیہ السلام کے دعاوں کا نتیجہ ہے عبراہیم علیہ السلام کے خلوص کا نتیجہ ہے اور عبراہیم علیہ السلام کا اللہ کے حکم پر تعمیل اور اللہ کی فرما بداری کا نتیجہ آج وہاں ہم جاتے ہیں عبراہیم علیہ السلام نے خان کعبہ کا تواب کیا تھا ہم تواب کرتے ہیں سیدہ حاجرہ علیہ السلام سپاہ مروہ کی سعی کی تھی ہم سپاہ مروہ کی سعی کرتے ہیں سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی ہم قربانی کرتے ہیں سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے شیطان کو مارنے کے لیے شیطان کو بھگانے کے لیے جو وسوسہ دار رہا تھا برے خیالات میں امتلا کر رہا تھا ان کو پتھر مارا تھا مطتھر مارتے ہیں عرفہ کے میدان میں جہاں ان کو حقیقی پہچان مل گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے کیا کر رہا ہے اللہ ہم سے کت چیز کا مطالبہ کر رہا ہے ہم وہاں جاتے ہیں اور قیام کرتے ہیں یہ عبراہیم علیہ السلام کی خلوص کا نتیجہ ہے عبراہیم علیہ السلام کے للہیت کا نتیجہ ہے اور عبراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے تو میرے بزرگوں میرے دوستوں سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام بہت زیادہ دعا کرنے والے تھے دعا کرنے والے تھے نیکیاں کر کے دعا کیا کرتے تھے اللہ کی اطاعت کر کے دعا کیا کرتے تھے اپنی اولاد کے لئے دعا کرتے تھے ہم پورے مسلم ممہ کے لئے دعا کیا کرتے تھے ربنا تقبل منا انکا انتا سمی العلیم خانِ کعبہ کی تعمیر کر دیا تو تعمیر کرنے بات خوش نہیں ہو گئے کہ ہم نے اللہ تیرا گھر بنا دیا ہم تیس مارکہ بن گئے ہمارا نام آ گیا کنیز بک میں نہیں انہوں نے کہا رب العالمین تو نے ہمیں خانِ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا تیرے حکم کی ہم نے تعمیر کیا اللہ اس نیک عمل کو قبول فرمالے اللہ ہماری اس نیکی کو قبول فرمالے اللہ ہمیں اس پر عجل سے نواز دے اللہ ہمیں نیکی سے نواز دے ربنا تقبل منا انکا انتا سمی العلیم اس لیے کہ اللہ تو ہی سان جان سننے والا اور تو ہی جاننے والا ہے دعا کر رہے ہیں رب جعلی مقیم السلاتی اندریتی ربنا تقبل دعا کہ اللہ مجھے نمازی بنا دے میری اولاد کو نمازی بنا دے اور میری دعا کو قبول فرمالے کہ سیدنا ابراہیم اسلام نمازی نہیں تھے ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان سے بہت زیادہ برتر اور عالی ہیں ان پر ہم اتراتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں لیکن سیدنا ابراہیم اسلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں رب جعلی مقیم السلاتی اے اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے ومن ذریتی میری اولاد جبھی نماز پڑھنے کی توفیق دے و تقبل دعا اے اللہ جو میں دعا کر رہا ہوں سے قبول فرمالے ربنا اقفل لی ولی والدیہ ولی المومینین ایوم اقومل السلام اے اللہ مجھے بخش دے میرے ماں باپ کو بخش دے اور تمام مسلمانوں کو بخش دے اور قیامت کے دن تم ان تمام لوگوں کو درگوزر کر دے تو سیدنا ابراہیم اسلام کی زندگی کا روشن پہلو ہے آپ قرآن پڑھیں گے غور سے اس کا تعلیمہ پڑھیں گے اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی جو ابراہیم اسلام کے علو العظم پیغمبر ہونے پر دلالت کریں گے رب العالمین سے دعا ہے کہ بارِ الٰہ ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق خطا فرمائے رب العالمین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو درخشہ پہلو ہیں انہیں ہمیں اپنانے کی اور اپنی عملی زندگی میں ناپس کرنے کی توفیق خطا فرمائے رب العالمین ہماری خطاوں کو ماں فرما دے رب العالمین ٹوٹی پھوٹی شکل میں جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں اسے قبل فرما لے رب العالمین ہماری اولاد کو نمازی بنا دے رب العالمین ہمیں نیک بنا دے رب العالمین تم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ اسلام کے ساتھ زندہ رکھ ہمارا خاتمہ ہوتا ہماری زبان پر کلم تیب اللہ علیہ اللہ جاری رہے ربنا تقبل منا انکان تصمیل علیم وطب علینا انکان تتواب الرحیم فاخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن